تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ اف کنٹیکسٹ اٹھا ہے یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی یہ مولویوں کو تم سمجھائے گی تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا ہے کہ جس کی پسیبیلٹی نہ ہو جہاں تک مرزا جیلیمی نے اس جملے میں تعلیق بالمحال کی بات کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشی کی ہے اور پھر ساتھ اس نے مفتی حنیف قراشی صاحب کا حوالہ دیا کہ میں نے ان کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھی پہلے انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے پھر اپنی وضاحت دی تو میں نے کہا میں نے تو یہ جملہ تعلیق بالمحال کے طور پر کہا تو مفتی حنیف قراشی صاحب نے کہا کہ اگر یہ تعلیق بالمحال کے طور پر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے حالانکہ ان سے کسی ساتھی نے سوال کیا تو انہیں بقیدہ اس سوال کے جواب میں یہ اس بات کی سرات اور وضاحت کیا کہ مرزا جلمی یہ جو سٹیٹمنٹ بولتا ہے اور یہ جملہ جو بولتا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے انہوں نے کہا کہ یہ تعلیق بالمحال نہیں ہے ایمت صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بات کرنا تھی کہ اس کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اس نے کہا کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا اور پھر اس پر جو اس نے وضاحت دیا ہے وہ یہ کہ یہ بات میں نے تعلیق بالمحال کے حوالے سے بولا ہے اور پھر ساتھ میں اس نے آپ کا نام بھی یوز کیا ہے کہ مجھے حنیف پریشی صاحب کی کال رائی انہوں نے اس بات میں مجھے وضاحت مانگی تو میں نے انہیں بھی یہی جواب دیا ہے کہ یہ بات میں نے تعلیق بالمحال کے حوالے سے بولا ہے تو آنگے سے مفتی حنید پریش صاحب نے میرے موقف کی تعاید کیا ہے کہ اگر آپ نے تعلیق بالمحال کے حوالے سے بولا ہے تو درست دولا تو قائلی اپنا اس حوالے سے اپنا موقف واضح فرما دیں جی دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں اور اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کو جو تعلیق بالمحال وہ قرار دے رہے ہیں تو یہ تعلیق بالمحال انٹس کو کہنا یہ غلط ہے کیونکہ تعلیق بالمحال یہ چیز ہوتی ہے کہ ایسا کام کے جو محال ہو اس پر کسی چیز کو کسی کام پر ہونے کو محلط ہے تو یہ محال نہیں ہے قادیانیوں کا آمیں مسلمان کہنا کیونکہ قادیانیوں کے اندر خود کئی ایسے فرقیں موجود ہیں کہ جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں وہ کسی کلمہ کو کافر نہیں کہتے تو مرزا قادیانی کی کتاب کتابوں میں موجود گفریات اور اس کے اقتدار کی وجہ سے ہم اس مرزا قادیانی کتاب نبوت اور اس کی دیگر خباسنوں کی وجہ سے اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں اور ہمیں اگر یہ قادیانی ولی بھی کہہ دیں ہمیں اگر وہ جتنا مرضی اچھا کہہ دیں ہم بہالحال ان کو کافر ہی کہیں گے موسیقی